موسیقی دوستو اب مجھے کام سوپا گیا ہے وہ کام میں کر دوں ہمارے بہت ہی امدہ بہت ہی خوبصورت نظامت کر رہے ہیں جناب ندیف فررق صاحب بہت اچھے شائر بھی ہیں انہوں نے مجھے سے آدمی کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے یہ کام سوپا جو میں کبھی کر ہی نہیں سکتا لیکن پھر بھی جب انہوں نے ذمہ داری دی ہے بس یہ کہوں گا کہ یہ بہت نظامت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اچھے شائر بھی ہیں کبھی کبھی ایک شائر کا نقصان ہو جاتا ہے جو نظامت کرتا ہے اس کے اندر جو شائر چھپا ہوا ہوتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ آج ندیف فررق کی شائری بھی سنیں اور اس طرح سے سنیں جس سے کہ انہیں یہ شکایت نہ رہے کہ سسرال والوں کو میں سمجھ نہیں پھایا اور آپ حضرات ان کی محبتوں انہیں اپنی محبتوں سے نباہت عظم شاکری صاحب میرے چونکہ دوست ہیں ہاں نظامت نظامت کا معاملہ الگ ہے وہ تو کھانے کمانے کا معاملہ ہے باقی اصل کام تو یہی ہے جس کے لئے میں یہاں آیا ہوں تو مجھے اجازت دیں کہ چند شہر میں بھی آپ کی عدالت میں حاضر کروں آپ کی دعائیں مل جائیں گے تو میرا بھی کام چل جائے گا میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے وگرنا حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے میں اے غزل کے کچھ شیر پڑھنا چاہتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں کہ وہ شخص باعمل تھا مگر زد پاڑ گیا وہ شخص باعمل تھا مگر زد پاڑ گیا اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا اور یہ شیر سنیں کہ مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آنڈھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آنڈھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت اس نے بھی اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بکڑ گیا جس دن میرے اروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا حضرت اگرامی ایک غزل اور پڑھنا چاہتا ہوں بالخصوص آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس کا مطلع پیش کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں ہوا بناوں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں ہوا بناوں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں ہوا بناوں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں بس ایک بار پکاروں تجھے محبت سے بس ایک بار پکاروں تجھے محبت سے پھر اس کے بعد ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں بس ایک بار پکاروں تجھے محبت سے پھر اس کے بعد ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں پھر اس کے بعد ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں میرے خدا مجھے ایک ایسی شب عطا کر دے میرے خدا مجھے ایک ایسی شب عطا کر دے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدہ ہو جاؤں میرے خدا مجھے ایک ایسی شب عطا کر دے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدہ ہو جاؤں غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں فررخ تجھے ردیف بناؤں میں کافیہ ہو جاؤں غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں فررخ تجھے ردیف بناؤں میں کافیہ ہو جاؤں کچھ اس طرح سے ترے عشق میں فنا ہو جاؤں ہوا بناؤں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں بہت شکریہ حضراتِ گرامی کافی تھا اور ارے صاحب اچھا لے میں ترنم میں یہ دیکھ لیجئے یہ مشاعرے کا کمال ہے کہ ترنم تو سیکھ گئی ہے اور ایک آدھ مشاعرہ اور سنیں گے تو پھر بہت کام کی باتیں اور سیکھیں گے اللہ کرے اسی طرح کی محفلیں جو محبتوں کی محفلیں ہیں جن میں ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو کر اسی طرح سے بیٹھ سکیں ایسی محبتوں بھری محفلیں ہوتی رہیں اور یہ بہت ضروری ہے سماج کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہمارے ملک کے لیے بھی میں آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے تو ان کی بات بھی رہ جائے ایک غزل کا مطلع اور ایک شیر پڑھتا ہوں تاکہ معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے آج پھر چائے کی میز پر ایک حسرت بچھی رہ گئی پیالیوں نے تو لب چھو لیے کیتلی دیکھتی رہ گئی پیالیوں نے تو لب چھو لیے کیتلی دیکھتی رہ گئی سادھیوں بہت شکریہ آپ کا پیالیوں نے تو لیے